اب اشیق کو کس نے مارا؟ شکتی سینی کو کس نے مارا؟ خومگارڈ نیرج کو کس نے مارا؟ خومگارڈ گرسیوک کو کس نے مارا؟ پردیب کو کس نے مارا؟ مولانا سعد کو کس نے مارا؟ کیا سب کو مارنے والا ایک ہی طرح کا ویقتی ایک ہی طرح کے لوگ تھے؟ کیا ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی؟ کیا نام دیکھ کر؟ کیا چہرہ دیکھ کر؟ کیا دھرم دیکھ کر لوگوں کو مارا گیا؟ یا جو سامنے آیا اس کو مار دیا گیا؟ سوچئے کیوں؟ کیا سنائپر استعمال کیے گئے؟ کیا دنگا میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دوربین والی بندوق سے لوگوں کو مار رہے تھے؟ تمنچہ نہیں سنائپرز کا استعمال ہوا، آٹوماتک ویپن بھی لائے گئے تھے آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میواب کی اس ریپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سچ میں ایسا ہی ہوا ہے پیشہ ہلوائی کا ایک مسلمان کے دکان شویب مستان بندھار میں یہ کام کرتے تھے مسلم کے دکان اور ملاجم ہندوں اور شاید یہی پہچان ان کی زندگی کے لیے مصیبت بن دے اکتیس جولائی کی رات گیارہ بجے گھر سے ایک کلومیٹر دور ان کی لاش ملے دنگائیوں نے لاتھی ڈنڈے سے ان کے سر پر مارا ایٹ پتھر سے سر کچل دیا ہاتھ تو ڈالا پیر کی ہڈڈی باہر نکال دی سینے پر سریا سے وار کیا گیا دنگائیوں نے کلومتا کی ساری ہدے پار کر دی شکتی سینی گھر کے ایک کمانے والے تھے بیوی بیوہ ہو چکی ہے چار چھوٹے بچے انات اب ان کے گزارے کا سوال ہے موسیقا 35 سال کے شکتی سینی کو دنگائیوں نے کیوں مارا اصل کہانی سنیں گے تو کام جائیں گے سب سنائیں گے وہ لوگ ضرور سنیں جو ان دنگائیوں میں ہندو مسلمان دیکھتے ہیں اور سلیکٹی ہو جاتے ہیں نودنگے کی ایک نہیں کئی سنڈ کر دینے والی داستان ہے مرنے والے صرف ہندو نہیں ہیں مسلمان بھی ہیں آگے بتائیں گے دنگائیوں کے شکار پانی پت کے ابشیک بھی تھے ان کا دھرم ہندو ہے پیشا کار اے سی میکنک بجرنگ دل کے کارکارتا تھے دنگائیوں نے انہیں تیلسکوپک گن سے مار دیا سیدھے ابشیک کے سینے پر گولی ماری جب وہ نلھڑ مہادیو مندر میں فسے مہیلاؤں بچوں کو دنگائیوں سے بچا رہے تھے دنگائیوں سے فرنٹ پر ابشیک سامنا کر رہے تھے تبھی دنگائیوں کی ٹارگیٹ کلنگ کا شکار بن گئے اتنا ہی نہیں بہرامی کی حدوں کو دنگائی پار کر گئے ابشیک کا گلا بھی ریت دیا گھر کی پوری ذمہ داری ابشیک پر تھی دکھوں کا اتنا بڑا پہاڑ پتھا پر ٹوٹا ہے کہ اب تو آنسو سوک گیا ہے اکلوتا چراغ بج گیا ہے وہ سب سے یہی پوچھ رہے ہیں میرے بیٹے کی گلتی کیا تھی ابشیک کا گناہ کیا تھا دنگائیوں نے ابشیک کو کیوں نشانہ بنایا اس وقت کے حالات کو جب آپ سنیں گے تو رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے دنگائیوں کے اوپر کس قدر خون سوار تھا ابشیک جیسے دیوار بن کر نہیں کھڑے ہوتے تو نجانے کیا ہوتا نو میں دنگائیوں کے دماغ میں کیا تھا نفرت کا لیبل کیا تھا نو دنگے میں شہید ہوئے ہومگارڈ کے جوان نیرج کے ساتھ جو ہوا اسی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں نام نیرج ہے شاید یہی جان کر دنگائیوں نے ان کو مار ڈالا نیرج کا نام ہندو ہے ویسے ان کا پورا نام نیرج خان ہے دھرم سے یہ مسلمان ہے لیکن ہندو سمجھ کر دنگائیوں نے انہیں بھی مار ڈالا لاتھی ڈنڈوں سے مارا پتھروں سے اتنا وار کیا کہ شریر نیلا پڑ گیا جنہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی وہ بتا رہے تھے دنگائیوں نے پتھر سے صرف فار ڈالا تھا نیرج خان کے دو چھوٹے بچے ہیں لیکن اب ان کے گوجارے کا سوال ہے نیرج ہی کمانے والے تھے بی بی پوچھ رہی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا ڈیوٹی ہی تو کر رہا تھا نیرج اس کی گلتی کیا تھی میرا کوئی سارا نہیں تھا میرا سارا وہ ہی تھا اب میرے بچوں کا کوئی کیا یہ دونوں بچے ہیں ساتھ میں ان کی پتنی ہے پورا پریوار اس سمیں شوک میں ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں نفرت جب دماغ میں بیٹھ جاتی ہے انسان اچھے بھلے کا فرق نہیں کر پاتا اس دن بھی یہی ہوا ایک ساتھ ہزار دنگائی آئے جس نے بھی انہیں روکنے کی کوشش کی ان کو انہوں نے مار ڈالا گرسیوک سنگھ یہ تو نہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے دھرم سکھ تھا سر پر پگڑی بھی تھی لیکن دنگائیوں کو خاکی سے بھی نفرت تھی جب دنگائیوں کی بھیڑ ان کی طرف بڑھی تو ہمگارڈ کے پاس لاتھی ہوتی ہے گرسیوک کے ہاتھ میں بھی لاتھی تھی گرسیوک ڈیوٹی نبھاتے ہوئے دنگائیوں کو روکنے جا رہے تھے لیکن جان بوچھ کر دنگائیوں نے گرسیوک کو ٹارگیٹ کر گولی مار دی گولی لگنے سے گرسیوک سنگھ وہیں گر گئے گرسیوک اپنے ماتا پیتا کا اکلوتا سہارا تھے پورے گھر کے ذمہ داری تھی ان کے بھی دو بچے ہیں پیتا کی عمر ہو چکی ہے یہ بھی وہی پوچھ رہے ہیں گرسیوک کو کیوں مارا اس کی گلتی کیا تھی یہ پردیپ شرما ہے یہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں بجرنگ دل سے جڑے تھے پرکھنڈ سہی ہو جک تھے دنگائیوں نے انہیں پہچان کر سہنا کے پاس ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا اتنا مارا کہ ان کی موت ہوگی گھر میں بجرگ ماباپ ہیں یہی کمانے والے تھے اب کمانے والا نہیں رہا تو گھجارا کیسے ہوگا نوح میں آگ لگی نفرت کی اے آگ گرگرام تک فائل گئی نفرت وہی رہی بس نام بدل گیا چہرہ بدل گیا گرگرام میں بھیڑ نے ایک مسجد پر حملہ بھول گیا مسجد میں موجود حافظ ساتھ کو دنگائیوں نے بڑی بہرامی سے پیٹا اتنا مارا کہ پیٹائی سے ان کی موت ہو گئے ماجونیس سال کے تھے مولانا ساتھ اکثر ہندو مسلم ایک تاکی بات کرتے تھے لیکن کٹٹٹا کے شکار ہو گیا تین سال بعد اپنے گھر سیتا مڑی لوٹنے والے تھے بہن کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے اکیلے کمانے والے تھے لیکن نفرت نے انہیں بھی مار ڈالا ہمارے بچے کو چاکو اور گولیوں سے بھون دیا اور میرا وہی ایک ذریعہ تھا وہی ایک سہارہ تھا چوٹے چوٹے بچے انتظام اسی کے سب تھا اور وہ کہا تھا کہ ہم ممت گھبرا میں اس کے سادھی کا انتظام ہم کریں گے روشی روٹی بھی اپنا چلاویں گے اللہ اسی میں ہم کو برکت دے گا اور پھرش دنیا سے چلا گیا ہم لوگوں پر چوٹے جو ہے ایک تاریکہ بنا ہوا تھا سبھ کرانتری کا اور ریٹینڈ جی کر بھی اس کا تیس تاریکہ بنا ہوا تھا میرا رو ایٹو اینا بگا دکھائے گو میرا بڑے کنیا کیا لوگ کرے گو یہ نوہ کے شکتی سینی کا پریوار ہے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں جو کماتے تھے شکتی ہی کماتے تھے مسلمان مالک کے ہاں کام کرتے تھے یہاں پر شکتی سینی کام کیا کرتا تھا اور جس دن دنگے ہوئے اس دوران کیونکہ دکان بند تھی وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھا شام کو چھے بجے وہ اپنے گھر سے نکلا اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کا موبائل فون سویزد آف ہو گیا پریوار کے لوگوں کو اس نے بتایا کہ وہ گرکل کی طرف جا رہا ہے کیونکہ گرکل میں اپدروی بھیڑ آ سکتی ہے اور جو یہاں پر یاترہ جا رہی ہے اس کا بھی وہ سواگت کرے گا مسلمان مالک کے ہاں ایک ہندو کام کر رہا تھا کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن دنگائیوں کو پتا تھا یہ ہندو ہے اسی لئے جب شام کو یہ گرکل کی طرف نکلا تو اسے دنگائیوں نے پہچانا اور پھر مار ڈالا شکتی کے ساتھ بربرتہ کی پوری کہانی ان کے بھائی نے سنائی ہے گھر پہ ہی تھا سام کو چھ بجے یہاں سے گھر سے کھانا کھا کر نکلا وہ بولا کہ گرکل میں جا رہا ہوں میں گرکل پہ جو ہے وہ یہاں سے گرکل کی کہہ کر گیا اور گرکل کی کہہ کر گیا تھا اس کے بعد میں اسی سام کو چھ سات بجے کے قریب گرکل پہ باہر کے کچھ دنگائی لوگوں نے جو ہے حملہ کر دیا گرکل کو توڑنے کے لیے گرکل میں کچھ برمچاری ہیں ان کو مارنے کے لیے گرکل کو بھگایا لیکن اسی چپیٹ میں آ کر کے ہمارے بھائی کو ایک کلومیٹر آگے بڑکلی سے پہلے ہی مطلب ہے برپ فیکٹری ہے اس کے پاس میں اس کو مار کر کے پھینک دیا تھا اس کو مارا پیٹا گیا تھا اس کو یہاں سر پہ یا تو ڈنڈا مارا ہے یا اینٹ پتھر مارا ہے باقی جو ہے اس کو یہاں بھی لاتھی کے نیسان تھے پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا اس کو یہاں سینے میں بھی کئی کافی چوٹے تھی شکتی کے گھر سے کچھ ہی دور پر گرکل ہے اس گرکل میں ہندو چھاتر شکچہ لیتے ہیں دنگائی گرکل پر حملہ کرنے آئے تھے دنگائیوں کی اسی بھیڑ کی چپیٹ میں شکتی سینی آ گیا شکتی کے گاؤں سے بہادس کے اس گرکل تک کی دوری محض ایک کلومیٹر کی ہے یہ نہر والا راستہ ہے جو کی ٹھیک اندر سے آتا ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر جاتا ہے یہ گرکل ہے گرکل میں تیس سے پیتیس کے لگ بک بچے یہاں پر آچارے کے ساتھ رہتے ہیں ساتھ میں ان کا یہاں پر سٹاف ہے دکھائے اس کے سیر میں نیسان تھے راڑوں پیروں میں نیسان تھے کمر میں نیسان تھے اور بوڈی کہاں پر ملی یہاں پر بوڈی یہاں سے یہ ایک برف فیکٹری ہے اس کے آگے جو ہے گاؤں والے کہہ رہے ہیں جس طرح سے شکتی کو مارا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے پہچان کر مارا گیا ہے شکتی نفرت کا نشانہ بن گیا ہے اب پریوار کو بچوں کی فکر ستا رہی ہے پاپا تو بہت پیار کرتے تھے اب تو نہیں آئیں گے کبھی کیا کہتے تھے پاپا کیا بننا ہے تمہیں آگے چل کے کیا بولتے تھے بیٹا تیچر 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 یہ وہ پریوار ہے جس نے اپنا سب کچھ خو دیا ہے اب ان کے پاس اس گھر کے لاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا کیونکہ اس گھر کو چلانے والا اس گھر کا ایک لوتا سہارا اب اس دنیا میں نہیں ہے فوٹو دیکھ کر گھوراہٹ ہوتی ہے چنتہ ہوتی ہے کی تورچر کر کر ان کو مارا گیا پیٹا گیا پولیس حالانکہ اس پورے ماملے میں اب انویسٹیگیشن کر رہی ہے پانی پت کے ابشیک بجرنگ دل سے جڑے تھے جب بجرنگ دل نے اپیل کی کی نوح میں شبایاترہ میں شامل ہونا ہے تو گاؤں کے پچاس لگوں کے ساتھ نوح چلے آئے جب شبایاترہ چل رہی تھی تو پتا سے بات بھی کی تھی کہا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کا فون نہیں ملیا ہوتا ایک بجے کے ایس پاس میری بات ہوئی تھی ابھی شیخ سے تب میں نے پہلے فون کر رہا تھا تو اٹھا نہیں تھا پھر اس نے ہی فون کر رہا تھا ایک ڈرڑ بجے کے لگ بگ سی تو میں نے پوچھا بھئی کہاں سی ہے ایک مندر کے تو ہم نے درشن کر لیا ہے اور اب جب ہم دوسرے مندر میں جا رہے درشن کرنے کے لیے بساک لاسٹ ٹیم پہ بشیک سے اسی ٹیم پہ بات ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اس میں کیا دیکھتے ہیں کہاں چوک ہوئی ہے کس کی گلتی ہوئی ہے جس ویسے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اور کس طرح کی کاروائی آپ لوگ چاہتے ہیں کاروائی تو ہم ایسی چاہتے ہیں کوئی ایجنسیوٹ ہو جو ایسے آنائیے وغیرہ ان سے جانچ کرائی جاو ہے ایک باپ کا جوان بیٹا نفرتیوں کی نفرت کا نیوالا بن گیا پتا اب بس ان ساتھ مانگ رہے ہیں لیکن اب شیک کو نفرت نے کیسے چھلنی کر دیا پوری کہانی سنیے ہل جائیں گے پولیس نے بھی ان کو اپنے حوالے چھوڑ دیا تھا پتراؤ کے لیے کیونکہ وہاں ایک پی سی آر آئی تھی انہوں نے ہمیں بول دیا تھا کہ بھئی تم ہی کر سکتے ہو بھئی لڑائی خود کی تمہیں خود ہی لڑنی پڑے گی یہ بات ہو رہی ہے ایک ہی پی سی آر تھی اچھا دیکھیں پولیس وہاں پہ پہنچی تھی ایک پی سی آر پہنچی تھی اس پی سی آر میں جو پولیس کرمی تھے انہوں نے ان بچوں کو کہا کہ تم ہی اپنی رکشہ کر سکتے ہو یعنی اپنی رکشہ آپ خود کر سکتے ہو پولیس اس کے بعد وہاں سے چلی گئی اور اپنی رکشہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے گولیاں برسائی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ مندر کے باہر بھی سرکشت نہیں ہو اور مندر کے اندر بھی سرکشت نہیں کیا کہا تھا پولیس پارونا بتائیے یہی کہہ رہے تھے کہ لڑ لو خود کی لڑائی لڑو اب تم یہاں وہ تو ہے نہیں سیف تو تھے نہیں ہم وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا تو لڑنا ہی ایک وہ تھا پتھراؤ کے لیے کیونکہ وہاں ایک پی سی آر آئی تھی انہوں نے ہمیں بول دیا تھا کہ بھئی تم ہی کر سکتے ہو لڑائی خود کی تمہیں خود ہی لڑنی پڑے گی یہ بات ہو رہی ہے ایک ہی پی سی آر تھی گولیا تو جی کافی لوگوں کو لگی ہوئی اب الگ الگ ایریے سے تھے تو نہیں کہہ سکتے آپ کے سامنے میں فائرنگ ہو رہی تھی کس طرح کے ہتھیار وہ لوگ یوز کر رہی تھے ہتھیار ان کے پاس ایسے تھے جیسے پولیس والوں کے پاس بھی نہیں مطلب ایمپورٹڈ تھے ایسی ہتھیار تھے بڑی بڑی بندوق کے دربین واری بندوق کے اس طرح کے ہتھیار تھے اب شیق کو گولی کیسے لگ وہ وہ جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے پہلے پتھراؤں ہوا پھر وہاں سے گولی باری ہوئی گولی باری کے بعد بھاگنے لگے سب تو جو بھاگنے وارے تھے وہ بھاگنے وارے تھے اب شیق سامنے ہی تھا وہ بھاگا نہیں وہ بھاگا نہیں وہ سامنے ہی تھا وہ پتھراؤں کیے جا رہے تھے ہم بھی کیے جا رہے تھے کیے جا رہے تھے گولی لگ رہی تھی جا رہی تھی تو مطلب گوڑی پھر سامنے لگی ہے اس کو بلو گنچہ گوڑی چھاتی میں لگی تھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر